اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اس طرح کا آپ کا کوئی بھی چارجر ہے جو کہ کچھ دوستوں کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ڈبے میں آتے ہیں اور وہ آپ کے کافی کام کے بھی ہوتے ہیں تو آپ ان کو غراب گلتی سے کر بیٹھتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کی پننیں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ اس کو کس طرح کھول سکتے ہیں اور کس طرح آپ دوبارہ پننیں لگا سکتے ہیں یا کھول کے کس طرح رپیر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ کے پاس ایک پلاس ہونا چاہیے جس کا سامنے سے مو بڑا ہو تو اس کے ساتھ آپ نے یہاں سے دبانا ہے اگر آپ کے پاس پلاس نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں کھول سکتے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نکل گیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو نکال لیں گے یہ دوستو بہت ہی ایزی کام ہوتا ہے اس طرح آپ کا جو چارجر ہے یہ کھل سکتا ہے تو دوستو اس میں کچھ چھوٹے سی کمپونٹ لگے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکرائب کر دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ یہ آئی سی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا بریج ہوتا ہے جس کو ہم ڈائیوڈ بریج بھی بولتے ہیں یا ڈی سی کنورٹر بھی بولتے ہیں تو اس کا کام ہوتا ہے کنورٹ کرنا اگر دوستو آپ کا چارجر جو ہے شارٹ ہو رہا ہے تو آپ اس بریج کو چین کریں اور آپ کا جو چارجر ہے یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا تو دوستو آپ کو یہ بریج کہاں سے ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ جو بریج ہے یہ آپ کو اس طرح کے ایک سرکٹ کے اندر یہ لگا ہوا مل جائے گا تو یہ جو سرکٹ ہے یہ عام طور پر لیڈی کے ڈرائیور ہوتے ہیں یہ اس کا سرکٹ ہے تو اگر آپ کے پاس لیڈی کا ڈرائیور ہے یا دوسرا کوئی آپ کا خراب چارجر ہے تو آپ اس میں سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن فی الحال یہ چارجر ٹھیک ہے اور اس کی یہ پنٹ ٹوٹ گی ہوئی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ پہلے اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ چل رہا ہے یا اس میں کھولنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ یا پرشانی بن گئی ہے تو ٹیسٹ کرنے کے لیے دوستو آپ نے سیفٹی بہت ہی زیادہ رکھنی ہے یہاں پہ میں اس کو پاور لگا دیتا ہوں اور پاور لگانے کے بعد میں یہاں پہ کوئی چیز پیچھے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ ہلے نہ اپنی جگہ سے اس کے بعد ہم میٹر کو سیٹ کر لیں گے بیس والٹ پہ اور یہاں پہ ہم چیک کریں گے دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پانچ اشاریہ زیرو آٹھ وولٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمارا چارجر جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کام کر رہا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو فون چارجنگ لگا کے چیک کروا دیتا ہوں جیسے کہ میرے پاس یہ ایک نوکیا فون ہے تو اس کو میں یہاں پہ چارجنگ لگاؤں گا تو چارجنگ لگانے کے لیے پہلے میں اس کو اتار لیتا ہوں تاکہ بچلی نہ لگے اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس کے اندر کیبل لگا لوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اور ہم دوبارہ اس کو لگائیں گے پاور دوستو آپ اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر بھی اس طرح کا سرکٹ یوز کر سکتے ہیں جو کہ دو امپیر کا عموما ہوتا ہے تو یہاں پہ میں چارجنگ لگا کے چیک کرواتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرکٹ جو ہے یہ چارجنگ بھی کر رہا ہے اور یہ دو امپیر ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوگا ہے یہ پانچ وولٹ اور دو امپیر تو اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا چارجر ہے جو کہ ٹوٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں رپیر کر سکتے ہیں یا دو تاریں یہاں سے نکال لیں اور اس کے آگے سوچ لگا لیں تو آپ کا چارجر جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جائے گا تو دوستو آپ نے تاریں نکالنے کے بعد اس کو کس طرح لگانا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ تو یہ ہمارا چارجر آزاد ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے کچھ اس طرح یہ لگ جائے گا اور لگانے کے بعد یہاں پہ یہ چیز جو ہے اس کے سائیڈوں پہ الفی لگا لیں یا کوئی بھی سماد وغیرہ لگا لیں تو اس کو آپ اس طرح لگا دیں اور یہاں سے آپ کی تار نکل رہی ہوگی تو دوستو آپ کا چارجر جو ہے یہ پھر سے کام کرنا شروع ہو جائے گا تو دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لئے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سی ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے جمبر ٹھنکس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات جمبر ٹھنکس کو دیجئے اجازت ٹھنکس کو دیجئے اجازت